موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین کرام میں ہوں آپ کا مذبان مصطفیٰ اجمل مدنی آئی پلس ٹی وی کے پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرے میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ناظرین کرام آپ کا بھی استقبال ہے قبل اس کے کہ میں اس نششت کا باقاعدہ آغاز کروں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ملک کے جو نامور شوراہ کرام ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ان کا مختصر تعارف کرا دوں ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رشید بشر صاحب آپ کا استقبال ہے اور اسی طریقے سے تجربہ کار شائر استاد شائر جناب نور دین نور صاحب آپ کا بھی استقبال ہے اور جناب حسین کاوش صاحب ہم آپ کو بھی آہلن وسالن مرحبہ کہتے ہیں آئیے اپنی اس نششت کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سنائی دے جو اکیلے میں بازگشت کوئی سنائی دے جو اکیلے میں بازگشت کوئی سماعتوں کا فریب انتباہ میں رکھنا ایسے خوبصورت شیر کا مجازی خالق آج ہمارے درمیان موجود ہے میری مراد ہے جناب رشید بشر صاحب سے آپ مائک پہ تشریف لائیں اردو ٹائمز اور انقلاب وغیرہ میں اکثر آپ کی نظمیں شائع ہوتی رہتی ہیں آپ اپنا کلام پیش کریں السلام علیکم مولانا نے جو شیر ابھی سنایا پوسی کی چند شیر میں پڑھتا ہوں ملائز آگئے ملائز کیا ہے زمین پہ رہ کے فلک بھی نگاہ میں رکھنا زمین پہ رہ کے فلک بھی نگاہ میں رکھنا بلندیوں کو نظر کی پناہ میں رکھنا زمین پہ رہ کے فلک بھی نگاہ میں رکھنا بلندیوں کو نظر کی پناہ میں رکھنا اور شیر دیکھیں سنائی دے جو اکیلے میں بازگشت کوئی سماعتوں کا فریب انتباہ میں رکھنا اور شیر دیکھیں گی ملے گا خیر کا پہلو بھی باب شر میں کہیں ملے گا خیر کا پہلو بھی باب شر میں کہیں کوئی کتاب نہ جائے سیاہ میں رکھنا ملے گا خیر کا پہلو بھی باب شر میں کہیں کوئی کتاب نہ جائے سیاہ میں رکھنا اور دیکھیں کرے جو جنگ سے پہلے شکست کی باتیں کرے جو جنگ سے پہلے شکست کی باتیں اس آدمی کو نہ شامل سپاہ شکست کی باتیں اس آدمی کو نہ شامل سپاہ میں رکھنا منانا جشن بہارامی موسمِ گل میں منانا جشن بہارامی موسمِ گل میں خیزا کی رت کو بھی لیکن نگاہ میں رکھنا کیا کہنے خیزا کی رت کو بھی لیکن نگاہ میں رکھنا منانا جشن بہاراں بھی موسمِ گل میں خیزا کی رت کو بھی لیکن نگاہ میں رکھنا اور کسی کے جھوڑ سے دو ٹوٹے دل جو جڑ جائیں کسی کے جھوڑ سے دو ٹوٹے دل جو جڑ جائیں تو اس گناہ کو عزرِ گناہ میں رکھنا کیا کہنے بھائی تو اس گناہ کو عزرِ گناہ میں رکھنا اور مقتہ پیش ہے کہ بچانا بھی اسے ظالم ہوا کے جھوکوں سے بچانا بھی اسے ظالم ہوا کے جھوکوں سے بشر چراغ جو تاریخ راہ میں رکھنا بشر چراغ جو تاریخ راہ میں رہے زمین پر رہ کے فلک بھی نگاہ میں رکھنا اور بلندیوں کو نظر کی پناہ میں رکھنا دیکھیں وہ موضوعاتی کلام ہے عرض گئے کہ غیروں کے بھی کام آئے مساوات یہی ہے غیروں کے بھی کام آئے مساوات یہی ہے ہر ظلم سے ٹکرائیں مساوات یہی ہے اور جمہور کی ناموس و مدارات کی خاطر جہنسے بھی گزر جائیں مساوات یہی ہے جہنسے بھی گزر جائیں مساوات یہی ہے اور دیکھیں شیر کی ماضی میں ہوا جو بھی وہ سب دل سے بھلا کر ماضی میں ہوا جو بھی وہ سب دل سے بھلا کر آؤ گلے لگ جائیں مساوات یہی ہے جائیں مساوات یہی ہے اور دوبارہ وطن میں نفسادات ہو برپا دوبارہ وطن میں نفسادات ہو برپا سب مل کے قسم کھائیں مساوات یہی ہے اور بس ایک ہی سرطال پہ بھارت کا ترانہ بس ایک ہی سورتال پہ بھارت کا ترانہ ہم ساتھ سبھی گائیں مساوات یہی ہے ہم ساتھ سبھی گائیں مساوات یہی ہے اور مطلب دیکھیں غدار جو کہتے ہیں بشر ملک میں ہم کو غدار جو کہتے ہیں بشر ملک میں ہم کو غدار جو کہتے ہیں بشر ملک میں ہم کو تاریخ نہ جھٹلائیں مساوات یہی ہے تاریخ نہ جھٹلائیں مساوات یہی ہے اور غیروں کے بھی کامائیں مساوات یہی ہے ہر ظلم سے ٹکرائیں مساوات یہی ہے شکریہ جس نے شیر و سخن کی دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے آپ کی دو کتابیں شائع ہو کر منظر عام پہ آ چکی ہیں نور و شعور اور زخم کسک آواز میری مراد ہے جناب نور الدین نور صاحب سے آپ کا تعلق گلبرگا کرناٹک سے ہے نظام مصطفیٰ کی زوفشانیوں کو دیکھ کر عروج کفر خود بخود زوال تک پہنچ گیا جناب نور الدین نور صاحب مائک پر اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں سب سے پہلے آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک قطع پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں اپنے ہی جب پاس نہ ہوں تو پونجی کیا سرمایا کیا اپنے ہی جب پاس نہ ہوں تو پونجی کیا سرمایا کیا گھر چھوٹا تو سمجھ میں آیا ہے اپنوں کا سایا کیا اپنے ہی جب پاس نہ ہوں تو پونجی کیا سرمایا کیا گھر چھوٹا تو سمجھ میں آیا ہے اپنوں کا سایا کیا لوٹا جب پردیس سے میں تو سب نے پوچھا کیا لائے ماں نے خواب میں آ کر پوچھا بیٹا تم نے کھایا کیا ایک قطع اور شاہد وہ ایک ضعیف کمالات بہت کرتا ہے غریب ہو کے بھی خیرات بہت کرتا ہے وہ ایک ضعیف کمالات بہت کرتا ہے غریب ہو کے بھی خیرات بہت کرتا ہے ایک حمد پیش خدمت ہے ہم کا مطلح سمات فرمائیں سماعتوں میں تو آواز بن کے رہتا ہے نفس نفس میں تو دمساز بن کے رہتا ہے شعور و فهم سے بس ماورا ہے ذات تری شعور و فهم سے بس ماورا ہے ذات تری درون قلب تو ہمراز بن کے رہتا ہے بلندیاں ہیں تیری اس عطیں بھی تیری ہیں کہ بالو پر میں تو پرواز بن کے رہتا ہے یہ حسن و عشق بھی مظہر ہیں تیری قدرت کے یہ حسن و عشق بھی مظہر ہیں تیری قدرت کے کہیں ادا تو کہیں ناز بن کے رہتا ہے کہیں ادا تو کہیں ناز بن کے رہتا ہے شیر ملادہ فرمائے کہ تیرے ہی ازن کے محتاج ہیں یہ لہو قلم تیرے ہی ازن کے محتاج ہیں یہ لہو قلم تو حرف و سوت میں اجاز بن کے رہتا ہے تیرے ہی ازن کے محتاج ہیں یہ لہو قلم تو حرف و سوت میں اجاز بن کے رہتا ہے کہانیوں کو بھی انجام تو ہی دیتا ہے کہانیوں کو بھی انجام تو ہی دیتا ہے تو ہی فسانوں میں آغاز بن کے رہتا ہے مقتہ پیشہ خدمت ہے ہے علم نور کو اتنا ہی تیرے بارے میں آیاں ہے پھر بھی تُ ایک راز بن کے رہتا ہے سماعتوں میں تو آواز بن کے رہتا ہے نفس نفس میں تو دمساز بن کے رہتا ہے نماز کے موضوع پر کچھ اشار ہیں ملاحظا کریں رہے حق پر چلاتی ہے نمازیں رہے حق پر چلاتی ہے نمازیں برائی سے بچاتی ہے نمازیں عبادت بھی ہیں اور میراج بھی ہیں عبادت بھی ہیں اور میراج بھی ہیں ہمیں رب سے ملاتی ہے نمازیں عطا کرتی ہیں ایمہ کی حرارت عطا کرتی ہیں ایمہ کی حرارت ہمیں موہد بناتی ہیں نمازیں ہمیں موہد بناتی ہیں نمازیں دلوں میں نور بھر دیتی ہیں بے شک بدن کو بھی سجاتی ہیں نمازیں ہمیں بے بالو پر ہوتے ہوئے بھی ہمیں بے بالو پر ہوتے ہوئے بھی بہت اونچا اڑاتی ہیں نمازیں بہت اونچا اڑاتی ہیں نمازیں آخری شیر پہ پہنچا ہوں ملاحظہ کیجئے گناہ کے داغ دھل جاتے ہیں کیسے گناہ کے داغ دھل جاتے ہیں کیسے ہمیں وہ گر سکھاتی ہیں نمازیں گناہ کے داغ دھل جاتے ہیں کیسے ہمیں وہ گر سکھاتی ہیں نمازیں کلام اللہ کیا ہے نور بے شک ہمیں کھل کر بتاتی ہیں نمازیں رہے حق پر چلاتی ہیں نمازیں برائی سے بچاتی ہیں نمازیں بہت اچھے بہت اچھے یہ تھے جناب نورتی نور صاحب جو بڑے خوبصورت انداز میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے رہے حق پر چلاتی ہیں نمازیں برائی سے بچاتی ہیں نمازیں قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ بھی کر گئے اِنَّ السَّلَا تَتَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز فہش اور منکر کاموں سے روکتی ہے زمیں محسوس کرتا ہوں گگن محسوس کرتا ہوں جہاں بھی جاؤں اس کی انجمن محسوس کرتا ہوں لکیروں اور رنگوں کا لگا ہے روگ یہ کیسا میں کانٹا دیکھ کر اس کی چُبھن محسوس کرتا ہوں جس شاعر کی زبان سے اتنے حسین اور خوبصورت اشار جاری ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اس نششت کی آخری کڑی بنا کر میں انہیں آپ کے سامنے پیش کر دوں میری مراد ہے جناب حسین کاوش صاحب سے آپ بائیک پہ تشریف لائیں آپ کا ایک شیری مجموعہ جلد انشاءاللہ منظر آم پہ آنے والا ہے ابھی زیر تباعت ہے اللہ سبحانہ وتعالی مزید آپ کے علم میں عمر میں برکت اتا فرمائے آپ مائیک پہ تشریف لائیں اور حاضرین اور ناظرین کے سامنے اپنا کلام پیش کریں جناب حسین کاوش صاحب اسلام علیکم حاضرین و ناظرین کچھ قطعات سے شروعات کی اجازت چاہتا ہوں قطع کہا ہے کہ زخم جتنے ہیں سب رفو کر کے زخم جتنے ہیں سب رفو کر کے آگلے ملے ہم وضو کر کے زخم جتنے ہیں سب رفو کر کے آگلے ملے ہم وضو کر کے دھونڈنے والے کو ہی ملتا ہے دھونڈنے والے کو ہی ملتا ہے دیکھ لے تو بھی جستجو کر کے بہت اچھے بہت اچھے کہہے کہ ہم کو عطا ہوئے تھے جو ارکان چھوڑ کر اپنے نبی کو بھول کے قرآن چھوڑ کر ہم کو عطا ہوئے تھے جو ارکان چھوڑ کر اپنے نبی کو بھول کے قرآن چھوڑ کر رسوہ زلیل و خار ہیں دنیا میں ہر جگہ پچھتا رہے ہیں جیت کا سامان چھوڑ کر اور ایک قطع سنانے کی اجازت آتا ہوں کہا ہے کہ دل سے ایمان جو تیرے اگر جائے گا دل سے ایمان جو تیرے اگر جائے گا زندہ ہوتے ہوئے بھی تم مر جائے گا دل سے ایمان جو تیرے اگر جائے گا زندہ ہوتے ہوئے بھی تم مر جائے گا مت خلا اپنے بچوں کو روزی حرام مت خلا اپنے بچوں کو روزی حرام تیری نسلوں میں اس کا اثر جائے گا بہت اچھے مت خلا اپنے بچوں کو روزی حرام تیری نسلوں میں اس کا اثر جائے گا اور موضوعاتی ماں پر کوشش کی ہے کہا ہے کہ ماتو دنیا میں ایک نعمت ہے ماتو دنیا میں ایک نعمت ہے اس کی خدمت ہی خود عبادت ہے ماتو دنیا میں ایک نعمت ہے اس کی خدمت ہی خود عبادت ہے پیٹ میں پیر جب چلاتا ہے درد ہستی سہتی ہے مسکراتی ہے پیٹ میں پیر جب چلاتا ہے درد سہتی ہے مسکراتی ہے چوٹ لگ جائے نہ کہیں اس کو دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی ہے سچے قربانیوں کی مورت ہے ماں تو دنیا میں ایک نعمت ہے کہا ہے کہ آنکھیں جب کھولتا ہے لال اس کا ساری دنیا سمٹ سی جاتی ہے آنکھیں جب کھولتا ہے لال اس کا ساری دنیا سمٹ سی جاتی ہے اس کی آنکھوں سے بات کرتی ہے اس کے ہونٹوں سے مسکراتی ہے ماں تو دنیا میں ایک نعمت ہے بہت اچھے بہت اچھے بندے کے خود تھٹرتی ہے سردراتوں میں کونسی جانے اس میں شکتی ہے خود تھٹرتی ہے سردراتوں میں کونسی جانے اس میں شکتی ہے اپنے بچے کو لپٹا کے سینے سے رات بھر اس کو گرم رکھتی ہے اپنے بچے کو لپٹا کے سینے سے رات بھر اس کو گرم رکھتی ہے سر سے پہروں تلق محبت ہے ماں تو دنیا میں ایک نعمت ہے جب وہ پہلا قدم اٹھاتا ہے انگلیاں تھام کر چلاتی ہے جب وہ پہلا قدم اٹھاتا ہے انگلیاں تھام کر چلاتی ہے لڑکھڑا کر وہ جب بھی گرتا ہے بار بار حوصلہ بڑھاتی ہے کیا بار بار بہت اچھا جس مپنا ہے اس کی قوت ہے جس مپنا ہے اس کی قوت ہے ماں تو دنیا میں ایک نعمت ہے اور بند دیکھے گے گھر سے جب تو سفر پہ نکلا تھا اس کی آنکھوں سے حشک جاری تھے دھیر ساری نصیحتوں کے ساتھ دھیر ساری نصیحتوں کے ساتھ گھر سے جب تو سفر پہ نکلا تھا اس کی آنکھوں سے حشک جاری تھے دھیر ساری نصیحتوں کے ساتھ اس کے لب پر فقط دعائیں تھی یاد کہ آپ بھی وہ نصیحت ہے بہت اچھا یاد کہ آپ بھی وہ نصیحت ہے ماں تو دنیا میں ایک نعمت ہے اس جہاں کے حسین میلے میں پیار تیرا بھلا نہیں سکتا اور ساری دنیا لٹا کے قدموں پر قرض تیرا چکا نہیں سکتا مذہب کی ترجمان تیری زبان ہے ترے مذہب کی ترجمان نقصان ہو رہا ہے زیادہ گمان سے نقصان ہو رہا ہے زیادہ گمان سے سن لے تو میری بات بہت ہی دھیان سے اور دو شیر سنانا چاہتا ہوں کہا تھا کہ درمیان اپنے اگر یوں فاصلے بڑھ جائیں گے درمیان اپنے اگر یوں فاصلے بڑھ جائیں گے شر پسندوں کے زیادہ حوصلے بڑھ جائیں گے درمیان اپنے اگر یوں فاصلے بڑھ جائیں گے شر پسندوں کے زیادہ حوصلے بڑھ جائیں گے بہت اچھے بہت اچھے یہ تھے جناب حسین کاوش صاحب جو اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے حاضرین اور ناظرین میں نے پروگرام کے آغاز میں ہی یہ بات کہی تھی کہ ہمارا یہ پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ ہندوستان کی تاریخ کا پہلا ایسا مشاعرہ ہے جس میں اس طرح کے دینی اشاعر پیش کیے جا رہے ہیں مثال کے طور پر ارکان اسلام کی خوبصورت انداز میں وضاحت نمازوں کے حوالے سے روزوں کے حوالے سے حج اور زکاة کے حوالوں سے آپ نے معتبر اور نام اور شوراہ کرام کا کلام سنا اس طرح کے موضوعات پہ جلدی نہ شیر کوئی لکھنا پسند کرتا ہے نہ کوئی پڑھنا پسند کرتا ہے نہ کوئی سننا پسند کرتا ہے لیکن یہ خصوصیت ہے ہمارے اس پروگرام رنگ و نور کی کی اس نے اس محفل میں دلچسپی بڑھا دی ہے تمام حاضرین کی تمام ناظرین کی اس وقت اسٹوڈیو کی گھڑی ہمیں اجازت نہیں دے رہی ہے کہ اس نششت کو ہم آگے بڑھائیں اگلی نششت میں انشاءاللہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی